اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطرم ناظرین امید یا حفظرات خیر و حافظ ہوں گے کافی اچھے ہوں گے مطرم ناظرین رمضان و مبارک کا یہ پیارہ مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں ہم سارے لوگ روزے رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے اسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کما ہم کہوں اسے تمام ترکی خرابیوں کے ساتھ اسے ادا کریں لیکن ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں وہ سوال کرتے ہیں پھوچتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی بندہ سیگرینٹ پی لے اور اسے روزہ یاد ہو کہ وہ روزہ ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر اسے یاد بھی ہے اور جان پوچھ کر پی رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں حضرت علام یہ کہ ان کا سوال یہ ہے کہ سیگرینٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ سیگرینٹ ہو یا کھینی ہو یا پان ہو یہ ساری چیزیں جسے کھینی کھانے سے اگرچہ کھینی کو لوگ اپنے ہونٹ کے نیچے دباتے ہیں اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ساری چیزوں کو یعنی جو پیپ وغیرہ ساری چیزوں کو تھوک دے رہے ہیں اس کو اندر نکل نہیں رہے ہیں لیکن میرے بھائی یاد رکھیں کہ اگرچہ آپ تھوک دے رہے ہیں لیکن اس کے کچھ نہ کچھ ذرے جو ہے وہ حلق میں چلے جاتے ہیں اور جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کھینی اگر کوئی بندہ کھا رہا یہ تصور کر رہا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا تو وہ غلط فہمی میں ہے بلکہ کھینی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ جو سگرینٹ پی رہا ہے سگرینٹ اگرچہ پانی کی طرح نہیں ہے دانے وغیرہ کھانے کی طرح نہیں ہے ایک ہوا کی معنی ہے لیکن میرے بھائی یاد رکھیں کہ سگرینٹ کے جو اندر ہوتا ہے وہ چیزیں کھینی وغیرہ ہوا کرتی ہیں کھینی اور اس کے علاوہ جو اور بھی کیمکل ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو بھر کر کے اور سگرینٹ بنایا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ سگرینٹ بھی اگر پی لے تو میرے بھائی سگرینٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ سگرینٹ پینے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا ہے تو میرے بھائی آپ غلط فہمی میں ہیں آپ غلط تصور کر رہے ہیں غلط سوچ رہے ہیں یاد رکھیں کہ سگرینٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر پان وغیرہ دیکھ لیں تو ان ساری چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میرے بھائی یہ جو ساری چیزیں ہیں نا ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں جب آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو انہی ساری چیزوں سے رکنے کا نام یار اپنے آپ کو روکے رکنے کا نام تو روزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس رشاہ فرماتا ہے اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزہ ویسے ہی فرض گیا جیسے کہ اگلوں کے اوپر فرض گیا تھا تاکہ تم تقوی اور پریزگاری حاصل کرو روزہ رکھ کر کے کھینی کھانا اور پان کھانا سگریٹ پینا بیڑی وغیرہ پینا یہ ساری چیزیں تقوی میں شمال نہیں ہیں رمزالو مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور روزہ کہتے ہیں کھانے پینے جمع وغیرہ سے روکنے کو تو آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو نیک کیوں کے جانے پیش کریں کھانے پینے اور اس طرح کی جو تمام جو لغویات ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ اس طرح کے مسائل سے نواقف ہیں وہ لوگ واقف ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ